سب سے پہلے تو ایک کام کیجئے اپنے ہاتھ سے اپنا ناک ٹچ کرو کوئی بات نہیں کر لو یہ میں نے کیوں کہا اسے میں بعد میں بتاؤں گا آرثر کہتے ہیں کہ 28 دیسمبر 2018 کے دن تین دن رہ گئے تھے نیوئیئرز کے لئے اور میں بھی اوروں کی طرح یہ سوچ رہا تھا کہ اس سال میں نے کیا کیا اچیف کیا اور to be honest میں زیادہ خوش نہیں تھا اپنی اچیومنٹ سے خاص کر کی اپنی ہیلس سے میں کوئی بھی نیوئیئر ریزولیشن نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ میں انہیں کبھی کمپلیٹ کر ہی نہیں پایا تھا پھر ایک ترننگ پوائنٹ میری لائف میں آیا جب میں نے خود سے پرامس کیا کہ میں جو بھی ہو جائے میں ہر روز پوش اپ کروں گا سو نہیں دس نہیں صرف ایک پوش اپ لیکن ہر روز جب میں نے پہلے دن پوش اپ کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے ایک دو کے بجائے بیس سے تیس پوش اپ کر لیا کیونکہ میں اس پوزیشن پر آلریڈی تھا اور تیس منٹ تک ایکسرسائز کرتا رہا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلا میں نے دیکھا کہ جب بھی میں بڑا ٹارگٹ رکھتا ہوں تو اسے میں سٹارٹ بھی نہیں کر پاتا لیکن چھوٹے ٹارگٹس مجھ سے ہمیشہ کمپلیٹ ہو جاتے تھے میں نے اپنے بلوگ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا وان پوش اپ چیلنج اور یہ بہت فیمس ہوا کافی لوگوں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور ایک ہیلڈی لائف سیل کی طرف اپنی جرنی سٹارٹ کی اور یہی سے میری ریسرچ سٹارٹ ہوئی جس سے میں نے یہ بک بھی لکھی اب کئی لوگ سوچیں گے کہ یار میرے تو اتنے بڑے گولز ہیں اور اتنے چھوٹے ایکشن سے تو ہو بیٹھا کچھ تو اس کے لئے آرثر دو آرگیومنٹ دیتے ہیں پہلا چھوٹے کام ایکچول میں کمپلیٹ کرنا بہت آسان ہے بڑے کاموں سے اور سیکنڈ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرنا بہت زیادہ ایمپیکٹ کیئٹ کرتا ہے ایک ہی دن بہت زیادہ کام کرنے سے آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو آپ کا ناک ٹچ کرنے کے لئے کہا تھا اور آئی ہوپ یاد ہوگا اور آپ نے اپنا نوز چچ بھی کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہم اس پوائنٹ کو سمجھ سکیں کہ اگر ہم کسی گول کے لئے بہت کم ریزیسٹنس رکھ لیتے ہیں تو اسے کرنے کے لئے ہمیں ویل پار کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس سے ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ مینی ہیبٹس کام کرتی ہیں تو آرثر بولتے ہیں کہ اب ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اگلے 21 دنوں کے لئے یہ 8 سٹیپس فالو کریں جنہیں کرنے سے ہم کوئی بھی ہیبٹ خود میں لا سکتے ہیں جس میں سٹیپ 1 کہتا ہے چونز یور مینی ہیبٹ یہ سٹیپ کہتا ہے کہ اپنی مینی ہیبٹ چوز کرو کوئی ایسی ہیبٹ چوز کرو جو ہماری لائف میں ایک ایمپیکٹ کر سکے ہمیں چار سے زیادہ ہیبٹس پر ایک ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہائیبریڈ ہیبٹس کو بھی چوز کر سکتے ہیں جیسے کی میں ہر روز جم جاؤں گا یا ایک سانگ پر ڈانس کروں گا میں ہر روز ایک پش اپ کروں گا یا پھر میں جم جاؤں گا میں جم جاؤں گا یا پھر میں جاؤگنگ کروں گا اب جیسے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے ہیبٹ کو سٹوپیڈلی سمال بنانا پڑے گا یعنی اتنا چھوٹا بنانا پڑے گا کہ ہم اسے کبھی بھی مسنا کریں چاہے ہم وکیشن پر ہو بہت بیری ہو کچھ بھی فار ایکزامپل یہ کہنے کے بجائے کہ میں سو پش اپ ہر روز کروں گا ہم یہ کہنا چاہے کہ میں ایک پش اپ ہر روز کروں گا پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ کہنے کے بجائے کہ میں بیس پیجز ہر روز بک کے پڑوں گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہر روز کم سے کم ایک پیج تو بکہ پڑوں گا ہی پڑوں گا اس کے بعد ہمیں یہ تین چار مینی حیبٹس جو ہم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ ایک پیپر پر لکھنی ہے چاہے وہ پیپر ایک سکراب پیپر کیوں نہ ہو جیسے ہی یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہم نیکس سٹیپ سٹیپ ٹو پر آ سکتے ہیں جو کہتا ہے یوز دہ وائی ڈریل آن ایچ مینی حیبٹ یہ سٹیپ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی ٹاسک کو تب ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں جب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سٹرونگ ریزن ہو یعنی وائے ہو اس لئے سٹیپ وان میں لکھے ہوئے دو سے چار مینی حیبٹ کے پیچھے ہمیں وائے کی طاقت لگانی پڑے گی فار اگزامپل اگر ہماری مینی حیبٹ تھی کہ مجھے ایک پوشپ ہر روز کرنا ہے تو ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کیوں پوشپ کیوں کرنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز سے میں فٹ رہوں گا زیادہ دن چیوں گا اور ریسرچ یہ پروف کر چکی ہے کہ ایکسرسائز برین کیلئے افیکٹیو ہے اس لئے اس کی وجہ سے میں اپنے گولز بھی اچیف کر پاؤں گا I hope you got the idea جب بھی ہم مینی حیبٹ کے لئے ایک سٹرانگ وائے ڈھونڈ لیں گے تو نیکسٹ ایپ آتا ہے سٹیپ نمبر تھری جو کہتا ہے یعنی ہمیں خود کے لئے کیوںز ڈیسائیڈ کرنے ہیں جس سے ہمیں مینی حیبٹ کی یاد اچھا ہے کیوںز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ٹائم بیسٹ یا پھر ایکٹیوٹی بیسٹ فار اگزامپل اگر ہم بک پڑھنے کی حیبٹ کو ٹائم بیسٹ کیوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہم خود سے کہیں گے کہ ہر تین بجے میں بک کا ایک پیچ پڑھوں گا اگر ہم بک پڑھنے کی مینی حیبٹ کو ایکٹیوٹی بیسٹ کیوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر رات ڈینر کے امیجیٹلی بعد میں بک میں سے ایک پیچ پڑھوں گا اس کے بعد آتا ہے سٹیپ نمبر فور جو کہتا ہے create your reward plan یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ ہر habit کے ساتھ ہمیں ایک reward جوڑنا ہی پڑھے گا اگر ہم exercise کا example لیں تو weight کو lift کرنے سے obviously ہمیں reward ملتا ہے جو کی ہے ایک attractive body لیکن اس کے لئے time لگتا ہے کم سے کم 4 سے 5 مہینے اور یہ delayed reward habit بنانے کے لئے اچھا نہیں ہے habit بنانے کے لئے brain کو کوئی instant reward چاہیے اب obviously یہ reward کوئی شگر یا کیک تو ہو نہیں سکتا پرنہ exercise کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے اتنی calories تو ہم burn بھی نہیں کریں گے جتنی کھا لیں گے تو author کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی maximum mini habits کے ساتھ laughter کو جوڑ رکھا ہے وہ کوئی achievement کرنے کے بعد کوئی بہت ہی short comedy video clip دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس idea کو use کر سکتے ہیں ہر habit perform کرنے کے بعد کوئی couple شرما کی short video clip ہم دیکھ سکتے ہیں یا پھر اپنی creativity use کر کے کوئی اور اچھا reward system use کر سکتے ہیں اس step کے بعد آتا ہے step number 5 جو کہتا ہے write everything down ایک study میں پتا چلا ہے کہ جب بھی ہم کوئی positive یا negative thought ایک paper پہ لکھتے ہیں تو اس سے ہمارے brain میں زیادہ impact create ہوتا ہے اس step کو use کرنے کے لئے کافی strategies ہیں جیسے کی ہم ایک بڑا calendar خرید کے اپنے room میں لگا سکتے ہیں اور اپنی progress track کر سکتے ہیں اور جس جس دن ہم اپنی mini habit کو perform کریں گے ان days میں ہم بڑا tick یا بڑا cross لگا دیں گے یہ کئی لوگوں کو useless لگ سکتا ہے لیکن brain in activities پر respond کرتا ہے اور ہمارے brain میں dopamine release ہوتا ہے جس سے instant satisfaction ملتی ہے اور یہ ایک چھوٹا reward system بھی ہے brain کے لئے next آتا ہے step number 6 جو کہتا ہے think small think big تو ہم نے بہت بار کہاوت سنی ہے لیکن یہ step کہتا ہے کہ think small اس step کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے goal تو بڑھے ہی رکھنے ہیں لیکن execution کے لئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہر روز ہم کم سے کم ایک چھوٹا step تو complete کریں ہی کریں اس کے لئے ایک example لیتے ہیں مان لیجئے ہم نے کوئی action decide کیا let's say 100 push-ups a day تو اگر میں آپ سے دن میں 10 بار پوچھوں کیا آپ 100 push-ups ابھی کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ کو 10 بجے پوچھتا ہوں 3 بجے پوچھتا ہوں 7 بجے پوچھتا ہوں پھر شام کے 10 بجے پوچھتا ہوں 11 بجے پوچھتا ہوں تو آپ کا answer ہر وقت different ہوگا کیوں آپ کا answer ہر وقت different اس لئے ہوگا کیونکہ ہماری willpower دن میں کئی بار change ہوتی ہے ہر بار ہمارا brain ہماری بچی ہوئی willpower کو task کے ساتھ compare کرتا ہے جس وقت task کو کرنے کی resistance willpower سے زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت ہم اس task کو کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کا ایک ہی solution ہے think small extremely small اس لئے 100 push-ups per day سوچنے کے بجائے یہ اچھا ہوگا کہ ہم ایک push-up کم سے کم روز کریں تو سہی next step آتا ہے step number 7 جو کہتا ہے meet your schedule and drop high expectations یہ point کہتا ہے کہ ہمارا brain ہماری self image ہمارے actions کو لے کے بناتا ہے نہ کی intentions کو یعنی ہم ہماری نظروں میں کیسے ہیں وہ decide ہوگا کہ ہم نے actual میں کیا action لیا ہے یہ سوچنا کہ مجھے تو 3000 word لکھنے ہیں ہر روز تاکہ میں 8 دنوں میں 48,000 words کا ایک novel publish کر سکوں اس سے better یہ ہوگا کہ ہم ہر روز 50 words ہی actual میں لکھیں تاکہ ہم ایک ڈیٹھ سال میں اپنا novel publish کر سکیں اور finally آتا ہے step number 8 جو کہتا ہے watch your sign of habits یہ step کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نئے habits پر کام کریں ہمیں یہ sure کرنا پڑے گا کہ پرانا behavior ہمارا habits میں convert ہو چکا ہے ورنہ یہ چیز کام ہی نہیں کرے گی تو اب سوال آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا کوئی behavior actual میں habit میں convert ہو چکا ہے تو آتھر بولتے ہیں کہ ایک habit کے چھے signs ہمیں دیکھنے پڑیں گے اور یہ ہیں 1. No resistance یعنی ہمیں کوئی کام آسان لگنے لگا ہے تو most probably وہ habit میں convert ہو چکا ہے 2. Identity یعنی ہم یہ نہیں کہتے آج مجھے running کے لیے جانا ہے ہم running کو اپنے دن کا پارٹ ہی سمجھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ میں تو ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں 3. Mindless action یعنی جیسے ہی کسی activity کو کرنے کا time آتا ہے تو ہم اسے کر دیتے ہیں ہمارے اور ہمارے brain کی بیچ میں کوئی discussion نہیں ہوتی کہ وہ task کرنا ہے یا نہیں 4. ہمیں کبھی دن میں tension نہیں ہوتی کہ اوہ یار آج تو شام کو مجھے push-ups بھی کرنے ہیں 5. Normalization یعنی ہمیں کوئی excitement نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے کیونکہ اب وہ daily routine بن چکا ہے 6. They are boring یعنی اب ہمیں اس task کو کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا کیونکہ ہم اسے اتنی بار کر چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے وہ task boring ہو چکا ہے تو اگر ہمیں یہ science کسی activity میں دکھائی دیتے ہیں تو congratulations وہ behavior ہمارا habit میں convert ہو چکا ہے اور ہم next habits پر کام کر سکتے ہیں although اپنی book میں author کہتے ہیں کہ ہمیں کئی habits کے لیے 21 دن سے زیادہ یا 20 دن سے کم بھی لگ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی habit بنانے کے لیے ہمیں یہ 8 steps تو کرنے ہی ہوں گے اور دوستو یہ 8 steps ہم نے دیکھے تھے step number 1 choose your mini habits and habit plan یعنی سب سے پہلے وہ mini habits choose کر لو جو ہم خود میں لانا چاہتے ہیں جس سے ہماری لائف میں سب سے بڑا impact create ہوگا step number 2 use the wide drill on each mini habit یعنی ہر mini habit کے پیچھے ایک strong wide ڈھونڈو strong reason ڈھونڈو تاکہ اس mini habit کو ہم continue کر سکیں step number 3 define your habit cues یعنی یہ decide کر لو کس time یا کس activity کے بعد ہم اپنی habit perform کریں step 4 create a reward plan یعنی ہمیں یہ decide کرنا پڑے گا کہ habit کے بعد ہم خود کو کیا reward دیں گے step 5 write everything down ہر ایک step کو paper پر لکھو کیونکہ study کچھ بھی ہو جائے vacations ہو یا exams ہو minimum اتنا task تو میں ہر روز کروں ہی کروں step 7 meet your schedule and drop high expectation اب next کم سے کم 21 دنوں تک ہمیں یہ task روز کرنا ہے اور ہر habit بہت چھوٹی ہے اس لئے کرنے میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے اور finally ہم دوستو وہ کہا ہمارے thoughts ہمارا behavior decide کرتے ہیں ہمارا behavior ہمارے actions decide کرتا اور ہمارے action ہماری habit decide کرتے ہیں اور ایک بار اگر habit بن گئی تو وہ destiny decide کرے گی تو اگر آپ habits کو improve کرنا چاہتے ہیں اور habit کی science کو detail میں سمجھ نا چاہتے ہیں تو میں recommend ایس ایپلیکیشن میں 130 سے زیادہ free Hindi book summaries available ہیں جنہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اگر آپ کو free summaries کی quality اچھی لگتے ہیں تو آپ premium membership بھی لے سکتے ہیں ورنہ free summaries سنتے رہیے کیونکہ ہر ہفتے ہم sunday کو ایک free summary add کرتے ہیں آپ میں سے جو لوگ premium membership میں interested ہیں تو ہم دیوالی سے پہلے first 100 users کو 100 rupees کا discount دے رہے ہیں جس کے لئے آپ save 100 coupon code use کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی knowledgeable videos miss نہیں کرنا چاہتے تو subscribe کرنے